آج سے سو سال بعد ہم اپنے رشداروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین ہوں گے اور اجنبی ہمارے گھروں میں رہیں گے ہماری جائدار پیر لوگوں کی ملکیت ہوگی انہیں ہماری کچھ یاد بھی نہیں رہے گی ابھی بھی ہم میں سے کون اپنے دادا کے باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے ہم اپنی نسلوں کی یاد میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے جبکہ لوگ ہمارے نام اور شکلیں بھول جائیں گے سو سال میں کئی اندھیرے اور ٹھہراؤ آئیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کتنی معمولی تھی اور سب کچھ اور دوسرے سے زیادہ پا لینے کے خواب کتنے نادان اور خسارے کی سوچ کے حامل تھے اور ہم چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی نیکیاں سمیرتے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں تو وہ موقع آج ہمارے پاس خوش قسمتی سے موجود ہے جب تک ہم باقی ہیں ابھی زندگی باقی ہے بھول کریں اور بدنے خود کو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حمزب کا حامی و ناصر موسیقی باقی ہے موسیقی باقی ہے موسیقی